دست ابیہا زیدی ہماری دوسری کنٹسٹنٹ ہے بسم اللہ کیجئے ابیہا آپ کے پاس ہے دو منٹ کا وقت اور یہ دو منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب بارہ ربیل اول پانچ سو ستر ایسویں جناب عبد المطلب اور بی بی آمنہ کے پاکیزہ خانوادے سے رحمت کی کرن وادی بتھاں میں تلو ہوئی فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت کی زوچل ملائی عرب کے ریکزار سے مہتاب نبوت کی زیا پھیلی عالم انسانیت میں مدسر مضمل تاہا یاسین کی گونچ ابری کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری الویت و عبدیت کی اس شان سے ہوئی کیا آپ مولم انسانیت بن کر آئے کیا آپ قیامت سے کعبے کے بتوں نے سرنگو ہو کر استقبال کیا آتش قدہ فارس نے سردھو کر قدم چومے قیسر و کسرہ کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ ٹوٹ کر مبارک بادی دی ساحل نیل سے لے کر خاکے کاشگر نے جشن مسرط منایا کیونکہ آنے والی ذات کوئی عام انسان نہیں بلکہ مولم انسانیت ہے کہ جب آپ نے رحم کا درست دیا قرآن پکارتا ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ جب آپ نے ہدایت کا درست دیا تو قرآن پکارتا ہے ہو اللذی ارسل رسولہو بالخدا کہ جب آپ نے اخلاق کا درست دیا تو قرآن پکارتا ہے انکا لالا خلق عظیم کہ صدر علی وقار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سرات مستقیم پر لانے کی تعلیم دی ارے آپ نے بیمار مخلوق کا مسیحہ بننے کی تعلیم دی آپ نے صداقت و دیانت کی ایسی تعلیم دی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے ارے آپ ہی تھے جس نے بتایا نانا نواسوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے ارے حکومت کیسی چلائی جاتی ہے جب غربت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں اور دولت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں کیونکہ آپ مولنے میں انسانیت بن کر آئے ارے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس مو سے بیعا ہوں تیرے اصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کیا بات ہے ایک جھپی دے دو مجھے تاکہ پھر ہم دوسرے ایک اور کنٹیسٹن کے جانے جائے ہو سکتا ہے اگلے والا کنٹیسٹن تم سے زیادہ اچھی تکریر کر لے لیکن جو تم نے کر دیا نا وہ کمال ہے لیکن ججز کے پاس ہم جائیں گے جج یہ ہی ہے میں جج نہیں ہوں ہم جارے اب ہمائے تیسرے کنٹیسٹن